ہیلو فرینڈز اسلام علیکم میں کرٹی آف لکیریس سے ہوں گے اور میری ریسپی آج آپ لوگوں کے لئے بہت مزید کی سپیشل ریسپی لائی ہے جیسے کہ لاسٹ ریڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکس ریسپی بہت امیزنگ یمی آنے والی ہے جس کا نام ہے کساٹا آئیس کریم جو کہ بنائی ہے میں نے اور بنائی کس کے لئے میری نانو آری تھی ان کے لئے تو بہت مزید کی بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا ریسپی کو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے کساٹا آئیس کریم تو سب سے پہلے لینا ہے ہم نے ڈیر کلو دودھ جس کو ہم نے اُبال لینا ہے اور اتنا اُبالنا ہے کہ اس کی کوانٹیٹی ہاف ہو جائے مطلب کہ ہم نے اس کو ربڑی کی فارم دینی ہے لائک گاڑا گاڑا ہوگا تو آئیس کریم بھی بننے میں مزا آئے گا اور دودھ جو ہے فل فل کریم ملک فل کریم لینا ہے یا اُبلاوہ دودھ لینا ہے تو چل لیں چلتے ہیں بناتے ہیں اور اس میں ہم نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ ہم نے اس میں نیرو ایڈ کر لیا ہے سوکھا دودھ ملک پاوڈر ایڈ کر لیا ہے جو کہ اس کو ہم اتنا مکس کریں گے کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ بنے اور اتنے مزے کی مطلب اس کا مزے کا ٹیکسچر تیار ہو جائے کہ اس کو جب ہم فریز کریں آئیس کریم کے لیے تو بڑے مزے کی اس کی لوک آئے اور اس کا ٹیکسچر امیزنگ ہو تو چلیں اُبل جائے دودھ دن میں آپ کے پاس آتی ہوں آپ پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ اُبل گیا ہے اور اس کی کوئنٹیٹی بھی ہاف سے کھونی زیادہ ہے بھی لیکن اس کو نیرو بھی اتنا فکانہ ہے کہ اس کا جو لیکوڑڈ ہے وہ اور زیادہ اچھا بنچے اور اس میں ہم نے چار سے پانچ کھانے کے چمل شگر ایڈ کر لینا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شگر ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا میٹھا پسند ہے تو ہمیں جتنا سائیت ہم نے اتنا ایڈ کر دیا ہے تو وہ آپ پہ کے پینڈ کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا دودھ بلکل اُبل گیا ہے دودھ کی ربڑی چوکہ ہم نے آئس کریم بنانی ہے کساتا آئس کریم اس کے لیے دودھ کی ربڑی بلکل ریڈی ہے فل فلیش ریڈی ہے میکسی میں آپ نے کسی بھی چیز میں اس کو ایک بار پیس لینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایک دفعہ میکس کر لیا ہے میکسی میں میں نے اور اب اس کو اسی طرح میں نے روم ٹیپریچر پہ ٹھنڈا ہوا ہے تو اس کو اب میں رکھ دوں گی فریزر میں اور 3 تو 4 آرز میں بھی 5 تو 7 آرز بھی لگ سکتے ہیں وہ آپ کی تیکسچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہو چکی ہے ہماری آئس کریم بلکل فریز اور اس کا ٹیکچر بہت ہی سمودھ اور یہ بڑا تیسٹی صحیح بات ہے میں نے تھوڑا سو ٹیسٹ کیا تھا اتنا ٹیسٹی اس کا ٹیکچر تھا اور اس کا ٹیسٹ کمال تھا سیریسلی اتنا کمال ٹیسٹ میں نے کبھی نہیں صحیح بات ہے جو میں نے اپنی مرجی سے پرس ٹائم میں نے اس کی ربڑی ملک تیار کی پرہ ٹیسٹی یمی جل یمی سی میری کزاتا آئس کریم کی فرسٹ فارم ہمارے باست ریڈی ہو کے تیار ہو چکی ہے اب اس کو میں نے چاپر میں میں نے چاپر میں چاپ کیا اس کو مطلب بلکل لیکوڈ فارم میں کر دیا کیونکہ فریز تھی آئس کریم کے لئے ہمیں اس کو بلکل کریمی ٹائپ کا بنانا ہے تو اس کو اب ہم نے ایک تو فل کریم ملک تھا اوپر سے یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر دیکھیں بہت ہی یمی اس کا ٹیکچر آیا ہوا ہے اب اس میں میں یہ جو رپڑی میری تیار ہوئی تھی فریز ہوئی بھی وہ اس میں میں نے چاپر میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو چاپ کروں اور چاپ کرنے کے بعد اس کا ٹیکچر بہت ہی یمی آجے گا مطلب بہت ہی انٹریسٹنگ ٹیکچر اس کا ریڈی ہو جائے گا تو چاپر کا ڈھکن بند کر دیا ہے ماما نے مطلب کہ بہت ہی صحیح بات ہے میں نے جب اللہ نا ماما کو ماما بس کرے نا مجھے میرا دل دا لل جائے سیریسلی پال یمی ٹیسٹ اس کا اور اتنے مزی کی آئسکریم بینی آپ بھی ضرور اس کو ٹائے کی گئے اتنی کریمی آئسکریم بینے کی ہے کہ آپ اپنی آپ خود بنائیں گے نا آپ اپنی ملیے چارٹ دے گئے جائیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا سمودھ سا ٹیکچر بلکل ریڈی ہے میں نے اس پہ بھی تھوڑا سکھایا تو اس پہ مجھے بڑی جانٹ پڑی کے نہیں کھاؤ اس طرح نہیں کھاؤ اچھا یہ میں نے یہاں پہ اب ہم نے اس کو کرنا ہے اس کو ہم نے 3 باؤل میں equal equal quantity میں ڈسٹریوٹ کر لینا ہے بکاوز ہم نے بنانی ہے کیا کسیٹ آئسکریم ہم نے بنانی ہے بلکل کسیٹ آئسکریم کے لی ہمیں 3 ٹیکچرز ریڈی کرنے ہوں گے 3 لیئرز بنے گی نو 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 فور لیئرز بنے گی بٹ لاسٹ لیئر ہماری کسی اور چیز کی ہوگی وہ ہے وہ سپرائز تینگ ہے اور یہ equal equal quantity میں میں نے 3 باؤلز میں ڈسٹریوٹ کر دیا اور اب میں ان کو کر دوں گی فریز مطلب یہ روم ٹیمپریچر پہ ابھی تھنڈے ہیں بلکل اور اس کو اب میں کریمی ٹائپ بھی ہے اس کو رکھ دینا ہم نے فریز ہے میں تو ملتی ہوں آپ کو فریز کرنے کے بعد تو ادھر ہم نے اپنے لیئر فرس لیئر ریڈی کر لی ہے آپ کے پاس کیک ریڈی آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ سے پھر رس بھی لے سکتے ہیں جو کہ ہم چائے کے ساتھ کھاتے ہیں ناشتے میں سم ٹائم تو اس سے ہم نے فرسٹ لیئر بنانی ہے اور اس کے لیئے مزے کی بات بتاؤں اس پہ آپ نے پانی کا سیرپ پانی اور شگر کا سیرپ بنانا ہے دو چمچینی مکس کر کے آپ نے سیرپ بنانا ہے اور وہ اس پہ ڈال دینا ہے کیونکہ اس میں پھر ایسا ہوگا اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کو جب ہم فریز کریں گے تو یہ اتنا تھنڈا اور کیک کی طرح اس کا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی یمی اس کا ٹیسٹ ہوگا تو اس پہ سیرپ ٹال رہی ہے مہما اور دو بالز میں کیونکہ مامو لوگوں اور نانو لوگوں کے لیے بنانا ہے تو سپیشل تو بنتا ہی ہے اور بس ہی بات ہے اور تو چلیں دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے ریسے پی آپ مچھے آپ ویڈیو پہ پوری ان تک دیکھیں گا آپ لوگ انزوائی کر رہے ہوں گے تو اب اس کو میں نے ڈھک کے رکھ دینا ہے فریزر میں ہمیں فار ٹھرٹی ٹھرٹی پائیف منٹس اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں ایک اپنا باول نکال کے لیے آئی ہوں آئی سکریم کا جو دودھ ربڑی کا تھا آئی سکریم میں نے اس کو کریم مطلب گرین کر کے رکھا تھا اس کو میں نے نکال لیا ہے اب میں اس کو چاپر میں ڈالوں گی کیونکہ ہم نے بنانی ہے کیا کساٹہ آئی سکریم بالکل کساٹہ آئی سکریم کے لیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ایک باول کریم ایک باول جو ہم نے رکھا تھا ربڑی کا وہ نکال لیا ہے فریزر سے چاپر میں ڈال لیا ہے اور اس میں ہم نے مینگو ڈالنے ہیں یہ مینگو ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو چلا دینا ہے اور اس کو اس میں ایک اور چیز بھی ڈلے گی جس سے کلر آئے گا اس کا وہ ہے یلو یلو فوڈ کلر اپنے آپ کو اپنے اپنے اپشنل ہے آپ کہہ لیں اپشنل ہے جو آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو وہ بکس مینگو کا کلر ہے تو یلو ہی ہوتا ہے تو وہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے لیکن میں نے ڈالا ہے کیونکہ مجھے ڈارک یلو کلر چاہیے اور اس کا لیکوڈ تین ہو گیا تھا کیونکہ مینگو جو تھا میرے پاس صرف تھنڈا تھا وہ فریزر نہیں تھا تو آپ اگر فریز کر کے مینگو ٹھالیں گے تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ فریز ہوا بس زیادہ اچھے ٹیکسٹر دیتا ہے تو خیل یہاں پہ میں نے میرے کیک جو تھے کیک رس سے وہ اس کی فرس ٹیپ بلکل ریڈی تھی تو اس کے اوپر میں نے سیکنڈ لیئر پلیس کرنی تھی بکاس ہم بنا رہے ہیں کیا کسٹ آئیسکریم کسٹ آئیسکریم کے لیے ہمیں پونڈ لیئرز چاہیے جو کہ بہنے گی آگے وہ آپ دیکھیں نا پوری دیکھیں آپ کو بس جل جائے گا سیکنڈ لیئر کس چیز کی ہے اس میں تھوڑا سا یلو فوٹ کلر ایڈ کیا ہے ہم نے مکسر دوبارہ چاپر چلا گیا اور یہ دیکھیں اس کا کلر اتنا تیسٹی اس کا یہ اتنا بیوٹیپل کلر آیا یہ ہماری کیک رس کی لیئر ریڈی ہے فریزر سے میں نکال رہی ہوں یہ جم گیا ہے اب اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے مینگو کی ایک لیئر مینگو بھی لیئر ایڈ کریں گے اس میں اور اس طرح ہم نے لیئر ایڈ کرنی ہے کہ مطلب کہ اس طرح سیٹ ہو جائے کہ اس کے اوپر ہماری سیکنڈ لیئر لگ سکے ہم نے مینگو کیک رس کی لگائی اس کے اوپر ہم نے پلیس کیا مینگو آئسکریم جو کہ ہم نے ربڑی سے مینگو سے پینایا جس میں ہم نے پوپ کر لگیا ہم جاتے ہیں دوبارہ سے پریزر کی طرف اس کو پریزر میں رکھتے ہیں تاکہ یہ بلکل سیٹ ہو جائے اور ہمیں اس کے اوپر جو تھرڈ لیئر ہم لگائیں گے وہ لگانے میں ایزیلی وہ اس پہ جب ہم اس پہ تھرڈ لیئر پلیس کریں تو وہ ایزیلی ایزیلی اس پہ سیٹ ہو جائے ہمیں پرابلم نہ کریں تو یہ فریزر میں جاتا ہے اور میں لاتی ہوں اپنے سیکنڈ باول کریم کا جو ربڑی سے بنی تھی اب اس میں ہم نے بنانی ہے سیکنڈ لیئر جو کہ بنے گی کریم جو ہمارے پاس سیکنڈ باول تھا ربڑی کا وہ ہم نے نرکال لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے آپ سوچے کیا ایڈ کریں گے اس میں سپرائز سپیشل جیس ہے جو اس میں ایڈ ہوگی تھوڑا سا گرین کالر ایڈ کریں گے ہم بلکل فیل فوڈ کالر ایڈ کرنا ہے تقریباً دو چھوٹ کی اور اس میں ہم نے تھوڑے سے دو تقریباً دو سے تین چومچ کٹے وے پستہ ٹیبل سپون ٹو ٹری ٹیبل سپون پستہ ایڈ کرنے ہیں پستہ کی جگہ اگر آپ اس میں کٹا ہوا نہیں ہے تو آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس اوپشنل ہے لیکن فوڈ کالر آپ کے پاس اوپشنل ہے لیکن گرین کالر آپ کے پاس کیونکہ پستہ سے کالر نہیں آئے گا لیکن آپ کے پاس گرین کالر ہوگا اویلیبل ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہم مکسی چلا دی ہے اور یہ ہماری اس کی سیکنڈ لیئر بن کے بلکل ریڈی ہونے والی ہے یہ دیکھیں یہ مکس ہو رہا ہے اور یہ بند کر دیا وہاں نے اور یہ کھل گیا اور یہ اس کا ٹیسٹ اتنا مجھے کا تھا کیونکہ اس پر پستہ چلا تھا تو اب جس لی سے بات ہے اتنا مجھے کا ٹیسٹ تھا اس میں سے بھی میں نے تھوڑا سکایا تو چمچ میں نے اس میں سے بھی لیا کیونکہ اوریڈی وہ آئیسکرین بنی ہوئی تھی اس کی ہم نے ایک لیئر مینگو کی لیئر بلکل سیٹ ہو چکی تھی تو اس پہ ہم نے سیکنڈ لیئر لگا دی دیکھیں یہ مزی کی لگ رہی ہے سیکنڈ لیئر گرین او مائی گاوڈ یمی یمی حب سو آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو بڑا مزہ ہو رہا آ رہا ہوگا اور آپ ضرور شیسی پی کو ٹرائی کیجئے گا یہ بڑا مزی کی بڑی یمی ریسپی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے سیکنڈ لیئر اس پہ میں نے یہاں پہ ماما نے لگا دی اور دوسرے پاول میں بھی کیونکہ کس کے لیے بن رہی ہے نانو لوگوں کے لیے تو یہ سپیشل بنتی ہے میں نے کہا وہ میرے کزنز اور ہم نے نا مطلب ہم اس پہ ایسے ٹوٹ پڑے تھے انڈ پہ جب ہم نے یہ کھائی کیونکہ سب سے پہلے ہی نکال لیا تھا یہ وائٹ والا پاول اس میں تھوڑی سی تھی اور بڑے مزی کی سی تو جاتے ہیں اس کو پریزر میں رکھنے پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں تقریبا تھرٹی منٹس بات ہو دیکھیں اب ہم نے بنانی ہے تھرڈ لیئر جو کہ بنے گی ہماری کریم سے یہ آ چکی ہیں پریزر سے واپس آ چکے ہیں ہم ماما جو تھرڈ پاول تھا تھرڈ انڈ لاسٹ پاول اس کو نکال کے اس کو آئسکرین کو دور پری کو جو آئسکرین بنی ہے اس کو ہم نے ماما نے چوپر میں ڈال لیا اور اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے سٹرابری جیم آپ کے پاس سٹرابری ہے تو آپ ون کپ سٹرابری فریش سٹرابری لے سکتے ہیں بلکل سرور لے سکتے ہیں اور لیکن میرے پاس سٹرابری اویلیوی نہیں تھی تو میں نے سٹرابری شرف میرے پاس تھا تو میں نے اس میں سٹرابری شرف ایڈ کر دیا اور پلس اس میں ہم نے دو شٹکیں ریڈ کلر ریڈ پوٹ کلر شکے زردے میں ڈالتا ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اب ہم چلائیں گے مکسر چوپر چلائیں گے اور اس کو مکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ماما نے ڈھکن لگا دیا اور اب ماما اس کو بٹن بھی آن کر دیا اور یہ ہماری چل گیا جوپر اور یہ دیکھیں ریڈ کلر او مائی گار اتنا یمی بہت ہی یمی آئیس کریم ہے یہ آپ ضرور اس کو ٹرائکے گا ویڈیو چھلے گئے پلیز لائک کر دے پلیز لائک کر دے لائک کر دے لائک کر دے لائک کر دے ریکویسٹ آپ سے لائک کر دے یہ دیکھیں تھرڈ لے ہماری تیار ہو چکی ہے اس میں ریڈ کلر مکس نہیں ہوا پراپرلی لیک لیکن ہم نے اس کو سپون سے مکس کر دیا ہے پھر کچھ نہیں ہوتا تو اب ہم اس میں جو ہماری سیکنڈ لیئر بھی سیٹ ہو چکی تھی تھے تھرڈ لیئر بھی اور اب ہم اس پر پورٹ لیئر جو ہم نے اس ٹرابری کی لیئر لگا دی کیونکہ یہ ہے کساتا آئسکریم کساتا آئسکریم اس پیشل سپیشل سپیشل یو نو اور 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 اب اس کو ہم رکھیں گے فریزہ میں تقریب ان تقریب ان تھرڈی تو تھرڈی پائیف منٹس دن یہ دیکھیں یہ بلکل سیٹ ہو چک اس پر اب ہم نے اس کو گارنش کرنا ہے کٹے ہوئے پستا انڈ کاجو یہ دیکھیں پستا ماما نے پہلے پلیس کر دیا اور اتنے یومی لگ رہی ہے اس میں سے بھی دل کرنا بکھا جاؤں اس کو توپ سوپ لگوں کو بھی اچھی لگ رہی ہوگی اور آپ ضرور اس رسپی کو پرائی کیجئے گا یہ دیکھیں یہ تھرڈ لیئر بھی بلکل ریڈی ہے نہیں پورٹ لیئر بھی اور یہ ہماری کے ساتھ آئسکریم ریڈی ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فریزہ میں رکھیں گے تاکہ یہ بلکل بہت اکسے سے ہو جائے اور اس کو ہم نے تھوڑا سوڑا سوڑی سیرپ سے ہی جو ہم نے اس میں ڈالا تھا اسی سے ہم نے بھی کارنش بھی کر دیا اور یہ بہت مزے کی بائی کی ہمیں ریسیپی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ ہے میرا کزن احمد جو کہ آیا ہے اسپیشلیس کے لیے میں نے اسکریم بنوائی تو اس سے پوچھتے ہیں اس کا ریاکشن فیڈبیک آئسکریم کے بارے میں ہمیں یہ دے گا تو وہ کیسی ہے آئسکریم مزے کی مزے کی تمہیں جو میں کھلا رہی ہوں اب آپ بتاو کیچی ہے یہ میرا چھوٹا تیجا ہے یہ دیکھو کیچی ہے کیسی ہے مزے کی ہے مجھے آیا کھا کے چل آپ بھی بنائے گا ہاں بہت مزے آئے گا تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں پلس پیل ایکن پریس کر دیجئے تک کہ آنے والی ہائے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور لائک شیئر ضرور کریے گا اور ریسپی کو ضرور ٹرائی کیے گا فیڈبیک ضرور دیئے گا سالے میں سال ہوتی ہوں آپ کو نیکس میلوں گے ویڈیو میں جو کینی کے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ اور آپ دھومی یاد رکھئے گا اللہ حافظ مزے کی بنی ہے آئیس ٹریم چلو آئیس ٹریم کھاؤ گولی مارو گولی بار کے دکھاؤ رام سے رام سے گولی مار کے دکھاؤ گولی بار کے دکھاؤ بائی بائی کر دو بائی بائی چلو آئیس ٹریم ہیلو شہرام تم کیا کر رہے ہو بب جی کھیر دی آئیس ٹریم کھا رہے ہو چلو کھاؤ ہیلو تم بھی آئیس ٹریم کھا رہے ہو چلو کھاؤ نہیں دو دو نور زارا کھلاو کھلاو نور زارا بولو نور یہ کھالو کھالو نور چلو بائی بائی تو ان سب کا ریکشن دیکھ چکے ہیں جانے سے بہل چینل سبسکرائب لائک شہر ضرور کریے گا دعا میرے درکھیے گا اللہ حافظ موسیقی